پیسے بچانے کے لیے نیشنل سیونگ سکینز کے اندر پیسہ انویسٹ کرتے تھے لیکن نیشنل سیونگ سکینز کا کچھ حال آج کل اچھا نہیں ہے کیوں پھٹیزہ؟ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے گزشتہ کئی سالوں سے جو پاکستان کے مختلف کلاسے سپیشل پینچنرز تھے سینئر سیٹیزنز تھے یا کچھ اور انڈیویجولز جو اور خصوصاً میڈل کلاس لور میڈل کلاس یہ لوگ اپنی سیونگز کے لیے اپنی بچت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے مستقبل کے ذریعات کو پوری کرنے کے لیے ایک ہی دارے کا رکھ کرتے تھے جس کا نام تھا نیشنل سیونگ سینٹر لیکن مجودہ دور حکومت کے اندر کچھ ایسے اگدامات ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ شرعہ منافع اتحاستہ کم کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اب صورتحال اتنی خوفناک سامنے آ رہی ہے کہ صرف جولائی سے اکتوبہ دوہزار سولہ کے دوران قومی بچت کی اسکیوموں میں جو لوگوں کی پیسے مجود تھے اس میں اٹھتر ارب ارپیہ کم ہو گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو شرعہ منافع تھا وہ تقریباً سولہ پرسنٹ سے کم ہو کر تقریباً چھے سے نو فیصد تک آ چکا ہے جب لوگ کے لیے اٹریکشن نہیں رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جب دوہزار پندرہ میں چودہ میں ویڈھولڈنگ ٹیکس لگایا گیا اشاریہ صفحہ اشاریہ چھے فیصد تو لوگوں کے لیے جو پہلے منافع کم ہوا تھا اس ویڈھولڈنگ ٹیکس کی وجہ سے ان کے منافع ایک اوپر اور کٹ لگی تو الٹی میٹری لوگوں نے وہاں سے مجبوراً مجبوراً پیسے نکال کر ریل سٹیٹ کے اور مختلف نجی سکیموں کے اندر جو مختلف بینکس یا مختلف میجر فنڈز آفر کرتے ہیں وہاں پہ سمایہ کاری کرنا شروع کر دی لیکن یہ جو نیشنل سیونگ سکیم ہے نہ صرف عوام کے لیے بہت زیادہ یہ سہولت کا باعث تھی بلکہ قومی خزانے کے لیے اور سٹیٹ بینک کے لیے بہت ناغذیت تھی کو فائدہ ہوتا تھا لیکن اب سٹیٹ بینک نے دوبارہ اس معاملے میں انٹروین کیا ہے چونکہ بڑی اس کیوں پر بہت سپیڈی اس کا جو والیم ہے وہ کم ہو رہا ہے سٹیٹ بینک نے وفاقی کو مسئل سفاریش کی کہ اس کیوں پر جو ویڈھولڈن ٹیکس آئید ہے یا تو اس کو مکمل ختم کر دیا جائے یا اس کی کوئی شرح کم کی جائے تاکہ لوگ واپس لوٹیں اس سکیم کی طرف اس نیشنل سیونگ سنٹر کی جانب سے مجموعی طور پر سات قسم کی سکیمیں آفر کی گئی تھی وہ تو اس بھی طرف جاتے ہیں پہلے یہ دار صاحب کا منطق کیا ہے یہ اس طرح کی سکیم پر بھی ٹیکس لگانے کا مطلب عام لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی سکیم جو غریب شتامہ یتیموں کے سارے پیسے مام پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ کیوں اس طرح کا یہ میز لیتے ہیں گوہم دیکھیں جب اصل میں جب آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوتا ہے نا آپ نے اپنے ریونیو کو ٹارگیٹ مقرر کرتے ہیں تو جو نیچے بیروکریسی ہے نا سپیچلی جو نیچے آپ کو پوری ایک ورکنگ پیپر تیار کر کے دیتے ہیں تو وہ سیجیکشن دیتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ یہ میز لیں یہاں پہ یہ میز لیں جا کے الٹی میٹی جو ہمارا ریونیو کو ٹارگیٹ ہے وہ اچیف کریں ریونیو کو ٹارگیٹ اچیف کرنے کے لئے اس وقت آپ غور نہیں کر پاتے کہ کس کس جگہ پہ ہم ٹیکس ویڈولڈنگ ٹیکس یا کوئی نئے ٹیکس آئیت کریں یہ آسان طریقے ہوتے ہیں آرام سے یہ آسان ہوتے ہیں آپ نے لگا دی اور اس کا الٹی میٹی جو آپ کا ٹارگیٹ تھا کہ زیادہ ریونیو ملے گا الٹا ریونیو بھی کم ہو رہے لوگ پیسے وہاں سے نکال رہے ہیں اور آپ کی وہ جو پورا کئی سالوں سے آپ کا جو ایک نظام بنا ہوا تھا اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر لوگ اپنا پیسہ نیشنل سیونگ سکیم سے نکال رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف عوام کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ گرتا ہوا اعتماد پھر سے سنبھالنا پڑے گا حکومت کو کیونکہ اس طرح کی سکیمیں پاکستان کے خزانے کے لئے تو امپورٹنٹ ہیں ہی ہیں لیکن حکومت اور عوام کے تعلقات کے لئے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے